اسلام علیکم اور ولکم بیک ٹو اورنڈ شوٹس اورنڈ شوٹس کیا ہے؟ اس چینل کا نام اورنڈ شوٹس کیوں ہے؟ میں کون ہوں؟ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ آپ سب جو کہ اس چینل کا حصہ ہیں آپ سب جو کہ اس چینل کی روح رواں ہیں اس چینل کی ویڈیوز تو میں بناتا ہوں لیکن ان ویڈیوز کو زندگی آپ لوگ دیتے ہیں ستاروں سے بھری رات کو اس کے مدہ خوبصورت بناتے ہیں اگر مدہ نہ ہو تو ستاروں سے بھری وہ رات صرف ایک رات ہوگی ایک تاریخ رات اسی طریقے سے اگر آپ سب لوگ نہ ہو تو یہ چینل یوٹیوب کے گمنام چینل میں سے صرف ایک چینل رہ جائے گا آپ سب کے سب لوگ وہ ذریعہ ہیں جس سے اس چینل کو زندگی ملتی ہے مجھے حوصلہ ملتا ہے میرے اندر وہ انرجی آتی ہے جس سے میں اس چینل کی ویڈیوز بناتا ہوں اس چینل کی اکثر ویڈیوز ٹکڑوں میں بنتی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ایک کلپ ابھی ایک کلپ پندرہ منٹ بعد ایک کلپ شام کو ایک کلپ صبح کو پندرہ منٹ یہاں پندرہ منٹ وہاں اور ہر روز شام کو ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر آپس میں ترتیب دے کر میں ایک عکس بناتا ہوں ایک ویڈیو کی تخلیق کرتا ہوں دن کام کرنے میں صرف ہوتا ہے اور شامیں ویڈیوز کو تخلیق دینے میں رات کو چائے پیتے وقت میں کوشش شکر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تمام کے تمام کومنٹس کا جواب دے سکوں تمام کے تمام کومنٹس کا جواب دینا میرے لیے اب دن بدن مشکل تو ضرور ہوتا جا رہا ہے لیکن میری کوشش میں کمی ابھی کوئی بھی نہیں آئی تو اب سوال یہ ہے اورین شوٹس کیا ہے اورین شوٹس جیدہ غازی خان کا وہ کسان ہے جو کہ اپنے کھیتوں میں بیٹھ کر میری ویڈیوز کو دیکھتا ہے اور ان ویڈیوز کو سراتا ہے اورین شوٹس آئرلینڈ کا وہ جیرلت ہے جس کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ میری ویڈیوز پر سبٹائٹلز بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں اورین شوٹس ترکی کا وہ آئیون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تمام کی تمام ویڈیوز پر جلد از جلد سبٹائٹلز ڈالوں اور وہ ان تمام کی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکے اورین شوٹس ساؤتھ ہنڈیوز سے تعلق رکھنے والا وہ لڑکا ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تمام کی تمام ویڈیوز انگریزی میں بناوں کیونکہ اردو اسے سمجھ نہیں آتی اورین شوٹس پیشاور کا وہ رہائشی ہے جسے ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہتی ہے کہ میری ویڈیوز میں انگریزی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اورین شوٹس نیوزیلنڈ کا مارک ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں پورا پاکستان کھوموں اور پھر ان تمام کے تمام مقامات کے بارے میں ویلوگز بناوں اورین شوٹس تیرہ سال کا وہ سبحان ہے جو کہہ چاہتا ہے کہ میں ہر روز ایک نئی ویڈیو بناوں اور ہر روز اس کے لیے اپلوڈ کروں اورین شوٹس کرنال پاٹیل ہے جو ہر روز یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا چینل جلدہ جلد اتنا بڑا ہو جائے کہ کسی بھی کومنٹ کو جواب دینے کے لیے میرے پاس ایک سیکنڈ بھی نہ بچے اورین شوٹس سارا کا سارا پاکستان ہے سارا ہندوستان ہے سارا بنگلہ دیش ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹا ہوا وہ شخص ہے جو میری ویڈیوز کو دیکھتا ہے غرض یہ کہ اورین شوٹس آپ ہیں اگر میں اورین شوٹس کی روح ہوں تو آپ سب اورین شوٹس کو وہ وجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر اورین شوٹس کو جان اور پہچان ملی اس چینل کو بنانے کے ارادہ میں نے سن 2011 میں ظاہر کیا لیکن اس چینل کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے پہلی چنگاری سبریش کی طرف سے آئی جس نے مجھے کیمرہ استعمال کرنا سکھایا اور جس نے مجھے یہ سکھایا کہ ایک کیمرے سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یوٹیوب کی طرف دھکیلنے والا دوسرا شخص میرا دوست زیاور رحمان جس نے مجھے بار بار یہ کہا کہ میں ایک ویڈیو کو ہوسٹ بھی کر سکتا ہوں مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا آتا بھی ہے اور ایڈیٹنگ اور کیمرہ برگ تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں خرض یہ کہ زیاور بھائی نے مجھے زمین اور آسمان کے کلابے ملا کر اتنا ہواوں میں اڑایا تیسرے نمبر پر میرے ٹیسٹ سبجیکٹس سر احسن سعید اور حسن حیدر ان لوگوں نے میری تقریباً ہر ویڈیو ویڈیو کے پہلے سیکنڈ سے لے کے آخری سیکنڈ تک مکمل دیکھی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ایڈیٹنگ اور ری ایڈیٹنگ کے پروسس کے بعد انہوں نے میری ایک ایک ویڈیو سیکڑوں مرتبہ دیکھی ہے اور بہت حمد اور برداشت سے کام لیا ہے اور میری بیگم اور میرے بچے جنہوں نے نہ صرف مجھے یہ سپیس فراہم کی کہ میں گھر جا کر چھٹیوں میں بھی اپنی ویڈیوز بناتا ہوں بلکہ گھر پر میرا ٹسٹ سبجیکٹ پیچاری میری بیگم ہی ہوتی ہے اس نے میری تقریباً ہر ویڈیو دیکھی ہے جو کہ میں نے گھر میں بنائی ہے اور نہ صرف اس نے خود دیکھی ہے بلکہ وہ بیچاری بچوں کو بھی کھینچ کلاتی ہے کہ دیکھو یا دیکھو کیا کر رہے ہیں تمہارے اببا جان میری ماں ویڈیو دیکھتی پوری کی پوری ہیں چاہے سمجھ آئے چاہے سمجھ نہ آئے اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد دعاوں کا اور نیک تمناوں کا ایک لمبا سلسلہ اور پھر یوٹیوب کا خود شکریہ مجھے یوٹیوبنگ کرنا یوٹیوب نے سکھایا ہے کیمرہ ورک، شوٹنگ، ایڈٹنگ، کمپوزٹنگ، کلر گریڈنگ ایک ایک چیز میں نے یوٹیوب سے سیکھی ہے اب یہ سوال کہ اس چینل کا نام اور انشارٹس کیوں ہیں سن 2012 کے آس پاس میرے خال میں میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک ڈی ایس ایل آر کیمرہ لے کے دیا تھا نومان صاحب اس وقت پڑ رہے تھے نسٹ میں سن 2014 کے آس پاس وہ چلا گیا آسٹریلیا اس نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی اس ویب سائٹ کا نام تھا اور انشارٹس لیکن بعد میں سیویل انجینرنگ کی پڑھائی میں بچارہ اتنا مگن ہو گیا کہ وہ ویب سائٹ اس کو بند کرنی پڑی اور اسی سے ریلیٹڈ ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جب آپ ویڈیوگرفی کر رہے ہوتے ہیں تو دو گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں ایک گھنٹہ سطلوے آفتاب کے بعد اور ایک گھنٹہ غروب آفتاب سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے فوٹوگرفی اور ویڈیوگرفی کی زبان میں گولڈن آور جب میں سن 2018 میں اپنے چینل کا نام چینج کر رہا تھا تو میری یہ ایک ارزو اور تمنا تھی کہ میرے چینل کے نام میں کہیں نہ کہیں گولڈن یا آرنج کا لفظ آئے اب نومان صاحب کا اورنج شورٹس کا ڈومین خالی پڑھا ہوا تھا تو ہم نے فوراں گبزہ کیا اور اپنے چینل کا نام اورنج شورٹس کر دیا تو بیسیکلی میرے چینل کا یہ جو نام اورنج شورٹس ہے اس میں اورنج اس اورنج آور کو ڈی نومینٹ کرتا ہے جس میں فوٹوگرفی اور ویڈیوگرفی کی جاتی ہے اور شورٹس کا مطلب اوویسلی کلپس اورنج شورٹس بیسیکلی سٹینڈ پور وہ ویڈیو اور وہ فوٹوز جو کہ اس گولڈن آور میں لی گئی ہوں لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے اس لاؤگو کے اندر ملٹا فٹ کر دیا ہے اب رہی میری بات کہ میں کون ہوں میرا تعلق لاہور سے ہے کاغذات میں میرا نام زاہد نصار ہے لیکن اگر پورے نام کی بات کریں تو وہ راو زاہد نصار ہے میں ایک ادنا سا سادہ سا اور بہت ہمبل قسم کا انسان ہوں مرچن نیوی میں اپنے اس جہاز کا کیپٹن ہوں اور اللہ پاک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بے پناہ صلاحیوں کے سے نوازا اور اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنے خیالات آپ سب تک پہنچا سکوں اللہ پاک نے الحمدللہ اتنا نوازا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے بچپن میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس ذات پاک نے مجھے کسی بھی فیل میں کسی سے بھی پیچھے نہیں رکھا بچپن میں میں بہت اچھا طالب علم تھا جب تکاریر کی باری آئی تو بہت اچھا مقرر بنا جنرل نالج ٹیسٹ میں اگر میں پہلا نہیں تو دوسرا تو ضرور ہوتا تھا اور الحمدللہ اپنی اس پروفیشنل فیل میں بھی I'm doing good سن 2018 میں بلاخر اس چینل نے جنم لیا اور اپنے اس شوق کو میں نے اس چینل کی بسات سے آپ سب لوگوں کے سامنے پہنچانا شروع کیا شروع میں ویڈیوز کے ویوز آٹھ دز بارہ سے زیادہ نہیں آتے تھے اور میری پہلی ویڈیو مجھے بھی تک یاد ہے کہ جب اس کے سو ویوز ہوئے تھے تو میری خوشی دیدنی تھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جب میرے پہلے سو سبسکرائبرز مقابل ہوئے تو مجھے تو ایسا لگا میں نے کہای ارکیٹو آج میں نے ہی فتح کر لیا بس لیکن درمیان میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ یا شاید اٹھتی سال کی عمر میں یوٹیوب شروع کرنے کا فیصلہ کچھ اچھا فیصلہ نہیں تھا اور مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ میں نے یوٹیوب پر اچھے خاصے پیسے لگائے ہیں اور اچھا خاصا وقت میرا خیال ہے ضائع ہی کیا ہے لیکن آپ میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا ضرور ہوتا تھا کہ جو کہ مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ میری ویڈیو اتنی بری نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہا تھا جو کہ اس ویڈیو کو دیکھتا تھا اور جو مجھے یہ کہتا تھا کہ ہمت نہیں ہارنی ضیع ورحمان اگین مجھے بار بار کہتا تھا کہ زاہد چھوڑنا نہیں ہے اس کو لگے رہو اب اس کے ساتھ اور ایک آت بار جب میں سخت قسم کا ڈیسرپوائنٹ ہو گیا تو ضیع نے مجھے ایک اور بات گئی اس نے کہا کہ یار تم نے کیا یوٹیوبنگ لوگوں کے لیے شروع کی تھی میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا پھر چھوڑ کس لیے رہے ہو اگر لوگوں کے لیے شروع کی ہے تو چھوڑ دو اور اگر لوگوں کے لیے شروع نہیں کی تو جاری رکھو تم اچھا کام کر رہے ہو اور میں خوش ہوں کہ آپ سب کی وجہ سے اپنے زیادر رحمان جیسے دوستوں کی وجہ سے میں نے یوٹیوب کو جاری رکھا یوٹیوب پر میں ایک یوٹیوبر بن کر آتا ہوں ایک عام سا ہمبل سا اور سادہ سا انسان اور یوٹیوب پر مجھے یہ خوشی ہوتی ہے جب مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دیتا ہے جب مجھے کوئی اپریشیئٹ کرتا ہے جب کوئی میری اصلاحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یوٹیوب پر شروع میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کسی جہاز کا کپتان بھی ہوں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے یہ آپ لوگوں کے مشورے ہیں جس پر عمل کر کے میں نے اپنے پروفیشن کے بارے میں ویڈیوز بنانا شروع کی اور ان ویڈیوز میں بھی میں یہ خاص کوشش کرتا ہوں کہ میں یونی فارم نہ پہنوں میں عام سے اور سادہ سے ہلیے میں رہوں تاکہ آپ سب لوگ اپنے آپ کو میرے سے ریلیٹ کر سکیں اورنشورٹس کو بنایا زاہد نصار نے ہے لیکن اورنشورٹس کی سانسے چلنے کی وجہ آپ لوگ ہیں آپ لوگ اورنشورٹس کی رگوں میں دوڑتا ہوا وہ خون ہیں جس سے اورنشورٹس کی دل کی دھڑکنیں وابستہ ہیں آپ سب کے بغیر انٹرنیٹ کے اوپر میرا وجود ادھورہ ہے میرا ویڈیوگرفر بننے کا خواب ادھورہ ہے آپ سب کے بغیر اورنشورٹس ادھورہ ہے اور تہے دل سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ حقیقت میں آپ سب ہیں اورنشورٹس اور یہ ہے اورنشورٹس کی اصلی کہانی